حکومتیں ہن یعنی مرکزی حکومت کی جانب سے جو کامن سیویل کورٹ کے نفاظ کی ایک کوشش کی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی حکومت کی جانب سے اسی کوئی بھی اس معاولے میں پیش شرف نہیں کی گئی لیکن اگر دو ہزار چودہ کے عام انتخابات کا جو بی جے پی کا منشور تھا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس کے اندر بی جے پی پارٹی نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ جب وہ اختیار میں آئیں گے تو کامن سیویل کورٹ کا نفاظ عمل میں لائیں گے اور اسی کی ایک کڑی جو سپریم کورٹ میں کچھ خواتین کی جانب سے اپیل دائر کی گئی کہ کامن سیویل کورٹ کے نفاظ کو عمل میں لانا چاہیے اور تین طلاق کا جو مسئلہ ہے اس پر فابندی آیت کرنی چاہیے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے سیرت نبی اکیڈیمی کی جانب سے میں بہنسیت صدر سیرت نبی اکیڈیمی سپریم کورٹ میں امپلیٹ پیٹیشن میں نے داخل کیا ہے اور اس کی سمار چھ سکٹمبر کو کورٹ نے مخرر کی ہے کامن سیویل کورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اہم یہی مسئلہ ہے کہ یہ سیدھے سیدھے جب کامن سیویل کورٹ کا نفاظ عمل میں آئے گا تو یہ شریعت محمدی میں مداخلت ہوگی جو ہندوستان میں مسلمانوں کا پرسنل لاؤ ہے جو مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر وہ ہندوستانی کو اس ملک میں مذہبی آزادی ہے اس پر روک لگے گی اور جہاں تک کہ مسئلہ تین طلاق کا ہے ایک سے ذائد شادی کا ہے ترکے کا ہے اور اسے کئی مسائل ہیں جو کامن سیویل کورٹ کے نفاظ سے وہ ساری چیزیں متاثر ہوگی اور کامن سیویل کورٹ کا نفاظ سیدھے سیدھے یہ بات کی طرح بشارہ کرتا ہے کہ جب کامن سیویل کورٹ کو لائے جائے گا تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مداخلت ہوگی جو ہندوستان کا مسلمان صبح خیامت تک رائے برابر بھی کسی خسم کی شریعت محمدی میں مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا سپریم کورٹ جب مرکزی حکومت کو ڈائریکشن دیا یہ اپیل کو سنتے ہوئے کہ آپ اس معاملے میں کچھ کریں تو مرکزی حکومت نے لاؤ کمیشن سے ریپورٹ طلب کی اور لاؤ کمیشن ممکن ہے کہ آج کل میں مرکزی حکومت کو ریپورٹ دے گا اور جو 6 ستمبر کو جو اس پر سپریم کورٹ میں بحث رکھی گئی ہے اٹرنی جرنل حکومتیں ہند کی جانب سے اس معاملے میں بحث کریں گے وہی پر مسلم پر صلی اللہ بوٹ کے بوکلہ حضرات بھی اس معاملے میں جیرا کریں گے اور جمعیت العلمہ ہند بھی جو ہے اس معاملے میں جیرا کرے گی اور وہی پر سیرت النبی اکیڈیمی جو ایمپلیٹ ہوئی ہے اس کیس میں وہ بھی وہاں پر اس معاملے میں بحث کرے گی تو بہرحال ہمارا حکومت ہند مرکزی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ کومن سیویل کورٹ کے نفاس کو لانا چاہیں تو بخوبی لائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس پروکامن سیویل کورٹ میں کسی اعتبار سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی خصم کی کوئی مداخلت نہیں ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا پرسنل لا ہے اس میں کسی خصم کی بھی کوئی بھی مداخلت کو ہم نہیں برداشت کریں گے جو اطلاع کا مسئلہ ہے ترکے کا مسئلہ ہے یہ جتنے بھی اضروع شراج جو چیز ہوتی ہے وہی چیزوں پر مسلمان عمل کرے گا کوئی بھی حکم نامہ جب مسلمانوں پر تھوپا جائے گا تو مسلمان اس کو کبھی فبول نہیں کرے گا ہم اپنی خانونی جدوجہد کوٹ میں جاری رکھے ہیں اور اس کو ایک عوامی تحریک بھی ہم دینے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ یہ چیز کو جب عوام میں لا دیا جائے گا اور عوام میں شعور بیدار ہوگا تو حکومت پر اس کا دباؤ پڑے گا اور اس حکومت اس چیزوں سے پریز کرے گی کیونکہ ہندوستان کے خانون میں ہندوستان کے کانسٹیوشن میں اس بات کی کھلی اجازت ہے کہ ہر وہ ہندوستانی کو مذہبی آزادی ہے وہ اپنے مذہب کے ساتھ رہ سکتا ہے اپنے مذہب پر جی سکتا ہے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے اور اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتا ہے تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ خطے غلط ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کامون سیبل کورٹ کانسٹیوشن کے خلاف ہوگا کیونکہ کانسٹیوشن ہر وہ شہری کو مذہبی آزادی دیتا ہے اور اگر کامون سیبل کورٹ کا نفاظ ہوگا تو یہاں پر مذہبی آزادی چھینڈ لی جائے گی جو مسلمان کبھی بھی اس چیز کو پرداشت نہیں کرے گا مسلمان کئی بار ایسے ہوا ہے ہندوستان کے حالات میں کہ ان کی عصمتیں لوٹی جانیں لوٹی اور تباہ تاراج ہوئے تخت و تاج گیا اور تجارتیں بھی ان کی برباد ہوئی ہر چیز کو مسلمان اپنے وطن کی محبت کو دیکھتے ہوئے خاموش صبر کیا ہے لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کبھی تبدیلی آئی تھی نہ صبح خیامہ تک رائے برابر بھی کوئی تبدیلی آنے ہی سکتی اس لئے مسلمان اس کو کبھی خبر نہیں کر سکتا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آپ کامون سیبل کورٹ کو رد کرتے ہوئے ہر ہندوستان کے شہری کو اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق دے اور یہ کامون سیبل کورٹ کے معاملے کو یہی ختم فرمائے اور میں تمام ہی مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اس قوز میں اس معاملے میں جڑ جائے تمام ہی مکتب مکاتب فکر کے لوگوں سے میری گزارش ہے سارے لوگ اس معاملے میں ایک جھٹ ہو جائے لا الہ اللہ امد رسول اللہ کے پرچم تلے سارے لوگ جمع ہو جائے اور یہاں پرم اتحاد کا ثبوت دیں اور سارے مل کر ایک ہی بات بلے اور ایک ہی آواز میں بلے کہ مسلمان کبھی بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی خسم کی کوئی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا جہاں اس مسئلے میں مسلم پر صلی اللہ بورٹ جمعیت العلماء ہن سیرت النبی اکیڈیمی کورٹ میں جد و جہد کر رہی ہے وہی پر حیدر آباد کی جو ایک مسلم نمائندہ جماعت ہے منجلی سے اتحاد المسلمین کے صدر محترم بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب بھی اس معاملے میں کئی بار ڈیبیٹس کے ذریعے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی کومن سیویل کورٹ کو خوبل نہیں کر سکتا وہ بھی اپنی جیت و جائد کر رہے ہیں الحمدللہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں ایوان میں ہیں اور وہ وہاں پر جو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت ہے وہاں پر وہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور ہمیں کامیابی سے ہمشنار کریں گے موسیقی